ایک مرتبہ فرنات و مناطب کی جانب کرتے ہوئے میں جناب عرشد عارفی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کے قلوب کو محسوس کروں گا اور انشاءاللہ بہت ہی جل ہم حضور صاحب سجادہ کا مدلل بابرکت بیان انشاءاللہ سمار کریں گے السلام علیکم آئیے حضرات آقا کی بارگاہ میں نظران حقیقت پیش کریں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی جمعی وعلی اللہ علیہ وسلم صلوح علیہ وسلم سلام علیکم ہر در پہ گناہ دار کو ہر در پہ گناہ دار کو ہر در پہ گناہ دار کو محمد نبی جمعی وعلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے تو پھر حس بے ضرورت نہیں ملتی اور جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی عزت نہیں ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں کہیں اتنی عزت نہیں ملتی داری کا سمود دیکھ رہے ہیں جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی عزت نہیں ملتی اور یہ حقیقت کی روشنی میں یہ شہر ملادہ فرمائیں حتی تازیم علی شرط ہے تازیم علی شرط ہے تازیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے اے لوگ کتابوں سے بلایات نہیں ملتی بلایات ملتی بلایات نہیں ملتی تعظیمِ علی شہد ہے اللہ حکم اللہ حکم یا رسول اللہ مہین قریبی زندہ بار مہین قریبی زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حکم یا رسول اللہ تعظیمِ علی شرط ہے ہر علم سے پہلے اے لوگوں کے تعاو سے بلایت نہیں مل دی اے لوگوں کے تعاو سے بلایت نہیں مل دی اور یہ شیف رانت پر حال ہے اتا ہو منزل تو کیا منزل کے نشا تک نہیں مل دی منزل تو کیا منزل کے منزل تو کیا منزل کے نشا تک نہیں مل دی جب تک کسی سیعہ کی جب تک کسی سیعہ کی عیادت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک کسی سیعہ کی جب تک کسی سیعہ کی عیادت نہیں مل دی منزل تو کیا منزل کے نشا تک نہیں مل دی جب تک کسی سیعہ کی عیادت نہیں مل دی اور سب سے باری شہر اتا ہو اے لوگوں کے تابوں سے اور سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں بھئی بھا 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 سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سادات کے خاندار کو جنت چاہے ہی بھا 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 ! سجدوں میں رہے بھا بھا رہے جاہے ہو مر جائے حرم میں سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی اے لوگوں گتابوں سے ولایت نہیں ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی حسین انداز میں جناب عرشد عارفی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے ایک شیخ تھا کہ تازیم علی ہر علم سے پہلے شرط ہے ایک حدیث پاک کا مقہوم اسے ایک مصرے میں بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرنایا انا مدینة العلم وعنیبا کسی شہر میں آپ داخل ہونا چاہیں تو اس کے دروازے کو کھولے وغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے تازیم علی جب تک تازیم علی نہیں ہوگی آپ کتنی بھی کتابوں کو پلٹتے رہیے پلٹتے رہیے اس کی برکت جو ہے صحیح معنیوں میں آپ حاصل نہیں کر سکتے